ارے بھائی پربھاس جب ایک بار آدھی پروز میں اتنے بری طریقے سے لپیٹے گئے ہو تو بار بار اسی کونسپٹ کو کیوں چھیڑ رہے ہو ہالو گائی سانا بری وارم ویلکم ان دس فیڈیو اب سبی کو پتا ہوگا کہ آخر کار پروجیکٹ کے اس ناؤ کل کی اینڈ کل کی کی پہلی جھلک آ گئی ہے سامنے اس کے ریگارڈنگ میں آل ریڈی سے پرومو کو کافی اچھے سے ڈیکوڈ کر چکا ہوں تو آپ پہلے چاہا کر چینل پر بودھو ویڈیوز چلو دیکھیں یار پسند آئیں گے اتنی زیادہ بری بھی نہیں بندی ہیں میری ویڈیوز اچھا دیکھو میرے کو اب ایسا لگ رہا ہے کہ آخر کار اگر آدھی پروز کے بعد کل کی میں بھی سی مسٹیک کی گئی تو بھائی یہاں پر بھی دھر کے لپیٹے جاؤ گے پکا بات ہے کیونکہ بھائی دیکھو مووی کا کونسپٹ بتایا جا رہا ہے ایکچھلی کنفرم نہیں ہے ریومرڈ ایسا ہے ایکچھلی ٹائٹل کو بھی دیکھ کر کئی نہ کئی کنفرم ہو رہا ہے کہ یہاں پر پرواز کل کی کی بھگوان کل کی کی روپ میں نظر آنے والے ہیں تو وہیں جو دیت کلیوگ ہے اس کے کیریکٹر پر کلتے ہوئے نظر آئیں گے کمل حسن یہاں پر رسوس تاما کا رول پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے کوئی اور نہیں بلکہ آمیتاب بچن اب ایسے میں چیزیں میرے کوئی اس لئے ڈاؤٹفل لگ رہی ہیں کیونکہ بھائی کل کی کوئی نورمل سپر ہیرو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سکتیمان جیسا بہت بڑیا ہیرو ہے یہ کلیوگ کے انت کریں گے مطلب یار یہ لارڈ بشنوں کے اوتار ہونے والے ہیں ان کے بارے میں پورا کا پورا ایک پران آر لیڈی سے ہی لکھا جا چکا ہے جہاں پر ان کے بارے میں سب باتیں بتائی گئی ہیں اتر پردیس کے کشی براہم مرد کے گھر میں ان کا جنم ہوگا کلیوگ کے لاسٹ میں ان کا نیلے گھوڑے کے ان کے مطلب ایک گھوڑا بتائی جاتا ہے جو ان کے اچھے سے سواری کرے گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ اسوستھامہ کرپاچار گروہ دونڈ نہیں گروہ دونڈ نہیں ایکچلی پرشورہم اور بھی کافی سارے ہیں جو کلیوگ کانت کرنے کے لئے سات جو اجرامر ہیں وہ آئیں گے اور ساتوں لوگ مل کر کلیوگ کے لئے سینہ کریں گے اور کلیوگ کا وناس کر دیں گے ایکچلی میں کافی سارے چیزیں بھگوان کلکی کے بارے میں بتائی جاتا چکی ہیں اور یہاں پر اگر پرباز بھگوان کلکی کے کیریکٹر کو پلے کر رہے ہیں جو کہ ان کے کاؤسٹیوم کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ پوری طریقے سے وہ ایک سپر ہیرو بن چکے ہیں تو بھائی یہاں پر چیزیں کافی زیادہ کانٹروورسی کر سکتی ہیں کیوں کر سکتے ہیں کیونکہ بھائی کلکی بھگوان کلکی کے بارے میں آل ریڈی سے باتیں بتائی جاتا چکی ہیں ان کا ایسا لکھ ہوگا ایسی باتیں ہوں گے یہ تو وہی بات ہوگی جیسے بھگوان سری رام کے کیریکٹر کے ساتھ چھینڈ چھانگی گئی تھی تو اس وار بھگوان کلکی جو کہ اب اس دھرتی پر آئے بھی نہیں ہے ان کے کردار کے ساتھ چھینڈ چھانگی جا رہی ہے کہیں ان کو کہ یہ لوگ غلط پرزنٹ نہ کر دیں کیونکہ بھائی آل ریڈی سے پربہ سادے پروش کے چکر میں لپیٹے جا چکے ہیں کافی اچھی طریقے سے تو کہیں یہ کام دوبارہ سے نہ کر دیں وہ ان اس کا سولیشن میرے کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا کافی اچھا ایک سمپل سا سولیشن ہوگا جو کہ میوی سٹوری کے سٹارٹنگ یا پھر ابھی پوری طریقے سے موویی کریٹی بھی نہیں کی گئی تو وہاں پر میکر کر سکتے ہیں سولیشن اس چیز کا میرے کو یہ نظر آ رہا ہے کہ موویی میں دکھا جا رہا ہے آٹھ سو سال آنگی کی کہانی ہماری ہندو مائیتھولوزی کے حساب سے لگوک ساڑھے چار لاکھ ورس ہے کلیوک کی عمر مطلب کہ اگر ہم آٹھ سو سال پہلے جائیں تو کلیوک کا انت نہیں ہونے والا ہے بلکہ ابھی بلکل پچاس ساٹھ ہزار ہی سال کچھ ہم لوگوں نے جیئے ہیں ساڑھے چار لاکھ سالوں سے تو کہیں نہ کہیں چیز کو ایسے دکھا سکتے ہیں کہ یہ کلیوک کا ہی ایک انسپریشن ہے یا پھر اس کی ہی ایک فارم ہے یہ خود کلیوک نہیں ہے اور جو پرباز کا کیریکٹر پلی کر رہے ہیں ان کو بھی کلکی بھگوان کلکی کا ایک فارم دکھا دیں اگزیکٹلی یہ نہ بولیں کہ یہ بھگوان کلکی ہونے والے ہیں اگر اگزیکٹلی ان کو ایسے ڈینوٹ کریں گے ایسے سپر ہیرو تو ڈیفینیٹلی لوگوں کے سیڈیمنٹ ہرٹ ہوں گے ہی ہوں گے اگر ان کا ایک دودھ یا پھر کسی اور ٹائپ میں بتا دیں گے دین مووی ویلوی راک اور کسی کو بھی میرے اصاب سے اس سے آپتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بھائی ایک بات سمجھ لو کیونکہ پچھلے کچھ سمجھ میں اب یہ وہ بھارت نہیں رہا جہاں پر سیب کو ناشتا ہوا سیب کو گاتا ہوا اور سیب کے ٹیٹو لگا دو یا پھر کسی اور بھگوان کا آپ مزاق بنا دو اب تو بھائی چھوٹی چھوٹی ایون بھگوان رنگے کی بکنی پر بھی کانروور سی کریٹ ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں فلس میکر کو کانو کان خبر رکھنی چاہیے اندھیان بھی رکھنی چاہیے او مائی گاڈ مدلہ پورا کا پورا کانسپٹ چینج کرنا پڑ گیا جہاں پہلے ناستک گیری کو سپورٹ کر رہے تھے سیکنڈ پارٹ میں بلکل اس کی اُلٹی کہانی دکھانی پڑ گئی کیونکہ بھائی جنتہ جو دیکھنا چاہتی ہے وہی دکھاؤ گے تو بھائی میرے ساپ سے